اسلامی خب کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی سیرت النبی سے جڑے ایک اور سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے پچھلے سلسلے میں ابتداء کے ایمان لانے والے لوگوں تک سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کیا جائے گا کہ سب سے پہلے اپنوں اور قریبی عزیزوں اقارب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد معلوم ہوتے تھے سے شروعات کرنے کا پس منظر کیا تھا اور ان تمام لوگوں کے نام جو اولین سبقت لے جانے والوں میں شامل ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے کیا سبق ملتے ہیں ان سب حالات کو جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اسلامی خب کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں معزز ناظرین اگرامی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جفاکار تھی بدپرستی اور درگاہ پرستی اس کا دین تھا باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس بھٹکی ہوئی قوم کا اخلاق تھا اس کے علاوہ وہ جزیدت العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگے بان تھے اس لیے اس قیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضہ تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے یہ بلکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے اثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و صلاح سے واقف ہیں پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا آپ کی دعوت قبول کر لی یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ان میں سر فرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے اور آپ کے یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے وہ بڑے ہر دل عزیز نرم خو پسندیدہ خسال کے حامل بائخلاق اور دریہ دل تھے ان کے پاس ان کی مروت دورندیشی تجارت اور حسن سوبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلع بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے معزز دوستو ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ آمر بن جرار رضی اللہ عنہ ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی اور ان کی بیوی ام سلمہ ارکم بن عبیل ارکم مخزومی عثمان بن مزون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ عبیدہ بن حارس بن مطلب بن عبدالمنعف سعید بن زید عدوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب عدویہ خباب بن عرد تمیمی جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسمہ بنت امیس خالد بن سعید بن آس اموی اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف ان کے بھائی امرو بن سعید بن آس حاطب بن حارس حجمی اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مچلل ان کے بھائی حطاب بن حارس اور ان کی بیوی فقیحہ بنت یسار ان کے ایک اور بھائی مومر بن حارس مطلب بن عزر زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت عبیعوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام عدوی مسلمان ہوئے یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے پہل اسلام لائے ان میں سر فیرست یہ ہیں عبداللہ بن مسود حزلی مسود بن ربیعہ کاری عبداللہ بن حجش اسدی ان کے بھائی احمد بن حجش بلال بن ربا حبشی سحیب بن سنان رومی عمار بن یاسر انسی یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ جبکہ عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے پہل اسلام لائیں ان کے نام یہ ہیں عم احمد برکت و حبشیہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بیوی عم الفضل لبابا القبرا بنت حارس حلالیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سابزادی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں تلاش و جسدجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وز سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے ناظرین اگرامی سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ چاری تھی اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی ان آیتوں کا خاتمہ یکسہ قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب کلب نگمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رکت آمیز فضاء کے این مطابق ہوتی تھی پھر ان آیتوں میں تذکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لطپت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بلکل الگ ایک دوسری ہی فضاء کی سیر کراتی تھی علامہ ابن حجر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ میراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے تلو اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی حارش بن عسامہ نے ابن لائیہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدان جب وہی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے ایک بار ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہے یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا البتہ وہی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیا جاتے تھے تذکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی مکار میں اخلاق پر اُبھارا جاتا تھا ایسے بلیغ واض ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے تھے اور روحیں آسودہ ہو جاتی تھی ناظرین محترم یوں تین برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا مجموع اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچہ ہو گیا بعض نے کسی کسی وقت تحقیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا نہ کہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی تھی چونکہ ساری دنیا میں اور خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ بیچا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا اس طرح ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گی تین سال کے بعد جب کسرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھیجا کہ علیہ الاعلان یعنی کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچہ ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کسرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاف ستری اور پاکیزہ زندگی مکی زندگی میں نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت آپ کی صداقت و امانت شرافت و پاکیزگی توازو انکساری اور تقوی پاکبازی تھی مکہ کا ہر باشندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و پاکیزگی اور عالی اخلاق کا قائل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام طور پر صادق اور امین کہا جاتا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجرِ اسود کو اس کے مقام تک اٹھار رکھنے میں قریش کے اندر جو سخت اختلاف پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے خوریز جنگ چھڑنے والی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا لیکن قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑوں کو جب یہ حاشمی نوجوان دکھائی پڑا تو سب نے بیق آواز ہو کر کہا یعنی یہ محمد امین شخص ہے ہم ان سے خوش ہیں یہ امین ہیں اور سب نے اس نوجوان کے حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور اس طرح ایک خون ریز جنگ چھڑتے چھڑتے رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی مراحل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نبوت کے پیغام اور توحید کی دعوت کو علی الاعلان اپنے قبیلے والوں تک پہنچایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفاہ پر تشریف لاتے ہیں اور قریش کے قبائل کو آواز دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے قریش اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کرو گے پوری قوم یک زبان ہو کر کہتی ہے ہاں ہم نے آپ میں سوائے صدق اور سچائی کے کچھ نہیں پایا ناظرین اگرامی اس کے بعد کی معاملات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے لہٰذا اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگیز